ہیلو دوستوں آپ کا سواگت آپ کی چینل ٹی ٹی پلنگ ایلیون میں تو جب ہم بات کرنے والا ہوں روکیس اس ایل ایڈنگ لوس اینجل ٹوڈگرز میلچ کے بارے میں جو ایمل بک کا ہونے والا ہے اس میلچ کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو میٹے میں کس پر کو پک کرنا ہے کس پر کو ڈروپ کرنا ہے میں بات کرنا ڈریم ٹیم کے بارے میں اور جو فائنل ٹیم ہوگی آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی لنک ان ڈیسکریپشن آئی گی ہمارے سا ٹیلیگرام پر جوڑ جائے گی تو دوستوں اب میں بات کرنے والا ہوں ٹیلیگرام کے بارے میں اس کے بعد بات کو ہوں اس ٹیٹس کے بارے میں دوستوں یہ آپ کا اپنا ٹیلیگرام چیلن ہونے والا ہے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈیسکریپشن میں دیا ہوا ہے اگر وہ ورک نہیں کر رہا تو دوستوں آپ ٹیلیگرام پر سرچ کیجئے ٹیٹی پلنگ 11 آپ ہمارے ٹیلیگرام چیلن پر پہنچ جائیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کافی اچھی اچھی ٹی مل جائے گی اور دوستوں میں آپ کو جاتا ہوں یہ میچ میں نے جو کبھر کہ میں نے آپ کو دوستوں کلین شیپ دیا ہے دوستوں تھوڑی دیر بعد میں اس کے ریزلٹ آ جائیں گے دوستوں صبح کا جو میچ تھا اس کو بھی میں نے آپ کو کلین شیپ پروائیڈ کروایا اور دوستوں میں ٹرائے کرتا ہوں کہ میں آپ کو 80-90% میں سے کلین شیپ پروائیڈ کروں آپ کا لوس بلکل بھی نہ ہو اور یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ویزن 11 کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ویزن 11 ہے یہاں پر ایک تو کمپیٹیشن کافی کم ہے انٹریویز کافی کم ہے جیتنے کے سانس کافی زیادہ ہے پلس دوستوں اگر آپ اسی لنک سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کو تین اصور بیاں بونس بھی ملنے والا ہے جسے آپ پہ پلے کر کے چل سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھے کچھ ٹیلیگرام کے بارے میں اب ہم بات کرنے والا ہوں سٹیٹس کے بارے میں ڈیٹ کے بارے میں بات کروں تو نو اپریل کو دوستوں میں سٹارٹ ہو جائے گا سنی وارکو ٹائم رہے گا دوستوں رات کو ایک بج کر چالیس منٹ پھر بھی دوستوں آپ کو ٹیم پروائیڈ کرو آنے والا ہوں بس آپ کو جاگتے رہنا ہے وینیو کے بارے میں دوستوں کورس فیلڈ رہے گا ڈینور اور دوستوں کلاروڈو جو یہ سہر رہنے والا ہے ویدھ ریپورٹ کے بارے میں بات کروں دوستوں بائیس کے بلکل بھی چانس نہیں ہے تا آپ سے انویسٹمنٹ کر کے چل سکتے ہیں دوستوں فنٹیسی ٹپس کے بارے میں بات کر لیجئے ان کیچنگ بوت ہر گوڈ یو کین چوز اینی او ورنگ دوستوں جو کیسر ہیں کہ دونوں ہی کافی چیز ہونے والے ہیں تو آپ کس کو بھی چوز کر چل سکتے ہیں دوستوں بردشاردار جو نیم ہیں تھوڑی عجیب سے ہیں دوستوں مجھے پرناؤنس کرنے میں تھوڑی پروبلم ہو سکتے تو پھلیس سیجیسٹ کر لیجئا دوستوں گریٹ رول ایک پیچنگ کرتے ہیں آپ کو دیکھنے والے جو کافی بیٹا سوش رہے گی دوستوں روکیس ٹیم ہے اپر ہینڈ اوور لوس انزل ڈوڈگرس ٹیم سو ٹرائی ٹو پک مور پلیٹس فرم روکیس وہ ٹرائی کرنا دوستوں جو روکیس ہے وہ زیادہ اچھکاسی ٹیم رہنے والی تب زیادہ پھر روکیس اٹھا کر چا لے سکتے ہیں سموہ لکھ تو اس کے بارے میں بات کرنے دوستوں تو سی او آر سے دوست آپ رینڈ لگ ری چک اور دوستوں ڈازا کی طرف جا سکتے ہیں اور ایلی ڈی سیاں پہ بیلنگر اور دوستوں گیوی لکس کی طرف جا سکتے ہیں یہ بھی آپ کی ٹیم کے لئے کافی بڑی سوش رہنے والی ہیں تو دوستوں اب بات کرو گرینڈ لگ تو اس کے بارے میں تو روکیس ہے دوستوں آپ ہیمسن اور کونر جو کی طرف جا سکتے ہیں اور ایلی ڈی سیاں دوستوں ٹریا ٹنر اور جیمز آؤٹمن کی طرف جا سکتے ہیں دوستوں بات کریں کچھ کی پلیرز کے بارے میں تو سی وارٹ جو روکیس ہے دوستوں آپ سے آپ کو ڈاجہ ہمسن اور میک مہن جیسے پلیر دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور میں بات کروں ڈوڈگرز کے بارے میں تو ڈوڈگرز ہے دوستوں آپ کو بیلنگر روش ٹریا ٹنر اور دوستوں میکس مونسی جیسے کافی بہترین پلیر دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور دوستوں میکس مونسی اور تری اٹرنر کافی بہترین چوئس رہنے والی دوستو پچھلے سیزن میں انہوں نے تہلکہ منچ آیا تھا کپٹن وویس کپٹن چوئس کے بارے میں بات کروں تو دوستو کپٹن وویس کپٹن چوئس کے بارے میں آرام سے بات کریں دوستو ہیمسن اور میک مون یہ دونوں چوئس دوستو آپ کے رہے گی سی وارنگا دوستو روکی سے کلرڈ اور روکی سے دونوں ہی کپٹن وویس کپٹن کے لئے ایک لائک ہے دوستو ہم آگئی بات کروں کپٹن وویس کپٹن کے بارے میں اور دوستو میں بات کروں ایلی ڈینیو ڈوڈگر سے کپٹن وویس کپٹن کے بارے میں تو آپ رویس کی طرف جا سکتے ہیں آپ ٹری اٹرنر اور میک سمونسی کی طرف جا سکتے ہیں دوستو ٹری اٹرنر اور دوستو میک سمونسی ایک کافی بڑی ویڈی چوش رہنے والے آپ دوستو ان کو ڈروپ کرنے کے نہیں جال سکتے ہیں دوستو روکیز کی سکویٹ اور دوستو ڈوڈگر کی سکویٹ آپ کے سامنے ہیں دوستو اگر میں پڑھنے کو بیٹھ ہوں گا دوستو یہ ویڈیو 20 منٹ پلس کی ہو جائے گی تو دوستو آپ پوچھ گھر کی خود پڑھ لینا کیونکہ میں بات کرنے والا ہوں پروبیبل پلائنگ 9 کے بارے میں تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا روکیز کی پروبیبل پلائنگ 9 کو دوستو بتاؤں گا کونسا بیٹھ ٹیم کے لئے اچھا کونسا فیٹھ دوستو ٹیم کے لئے اچھا نہیں ہے دوستو کافی بیڑا پلے رہیں گے ٹیم کے لئے کنفرم پک کر کے چلنے والے ہیں مصدو رہے گی دوستو رkokیز کی پروبیبل لینک نہیں تھی محب کر دینا فون آ گیا تھا تو میں بات کرنے والا ہوں ڈوڈگرز کے پروبیبل پلنگ 9 کے بارے میں دوستو بائلنگار انہوں نے بھی پیچھلے سیزن میں کافی زیادہ ہومرال لگایا تھے تو یہ بھی آپ کی ٹیم کے لئے کافی بہترین چوش رہنے والی ہیں دوستو کنفٹری بھی ایک ایوری چوش رہے گی دوستو آؤٹمین ایک ایوری چوش رہے گی دوستو گیمیل ایک ایوری چوش رہے گی دوستو رویس بھی ایک ایوری چوش رہے گی ٹری آٹر دوستو ایوری چوش نہیں رہے گی کافی بڑی چوش رہے گی دوستو میکس من سے کافی بڑی چوش رہے گی دوستو گیٹرول بھی ایک کافی بڑی چوش رہے گی دوستو آؤٹمین بار سے ایک ایوری چوش رہنے والی ہیں تو دوستو ہمیں بات کرنے والا ہوں ڈریم ٹیم کے بارے میں اس میچ کی جو ڈریم ٹیم ہے وہ میں بنا چکا ہوں جو اس ویڈے میں کو دینے والا ہوں اس سے پہلے میری محنت کے لئے لائک کر دینا چل کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلیگرام کو جو کر لینا تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کامنی ٹیم کے لئے کونسے فیلڈر کونسے فیلڈر کونسے پیچر اور کونسے کیسر کو چوز کرنا ہے ان سبی کے بارے میں ہم اس ویڈے میں دکھوچن کرنے والے ہیں تو دوستو ہم سٹارٹ کریں گے فیلڈر سیکشن سے دوستو مکی بیٹس ایک کافی بڑی چوز دوستو باقی دوستو ان کا میرے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے باقی دوستو پچھلا جو سیزن تھا میں نے دوستو آدھی سے زیادہ سیزن کو کور گیا تھا اور وہاں پہ مکی بیٹس نے کافی بہتین پرفورمس کر کے دکھایا تھا تو مکی بیٹس ایک ہے کافی بڑی چوز رہنے والے ہیں لوکیس دوستو ہمسن بھی ایک کافی بڑی چوز رہیں گے دوستو میں نے گریچو کو پکا دوستو جو بھی میری ٹیم کے لئے کافی بڑی چوز رہنے والے ہیں تب گریچو کو بھی اپنی ٹیم میں پک کر کے چلا سکتے ہیں ہمیں بات کو انفیلڈر سیکشن کے بارے میں دوستو ٹری آٹندر ٹیم کے وویش کپٹرن کے سب سے بڑے دعویدار کپٹر اور وویش کپٹر دوستو آپ ٹری آٹندر کو بنا کے چل سکتے ہیں دوستو پیچر سے بھی ایک ایسی چوز رہے گی جو کپٹرن کے لئے سب سے بڑے دعویدار رہیں گے دوستو میک مور روکی سے کافی بہترین چوز رہے گی میک سمونسی کو پکر اور اس لئے میں نے ان کو اپنی ٹیم میں کپٹرن چوز کی دوستو مجھو جو پلے لگ رہا دوستو اگر وہ پلے کر رہا تو کپٹرن میں اس کو ہی بنا کر چلنے والے ہیں دوستو دوستو کتنے بھی دوستو پیچنگ کر سکتے ہیں کتنا بھی آپ کو زیادہ پونٹ کلیکٹ کر لے کے آل کے دے سکتے ہیں دوستو میں نے آپ کو پک کیا ہے گرینٹ رول کو دوستو جو اس میں آپ کو بتا رہا تھا دوستو اگر بوزنر پلے کر دوستو کس بھی میچے پلے کریں تو دوستو آخر مجھے کیپٹرن بنا دینا پروفیٹ ہوگا دوستو کیسے کیونے دوستو میں نے بارس کو پک کیا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا دوستو ٹیم کا پریو کر لیجئے جہاں پر آپ کو دیکھنے کو میں لگا چار انفیلٹر ایک پیچھ اور ایک کیجر کو چوز گیا ہے جو میری کیپٹنس ہو جس ہے وہ دوستو میکس مونسی ہے اور جو میری وویس کیپٹنس ہو جس ہے ٹریہ ٹانر ہے لیکن دوستو میں چینج کر دوں گا اگر بوزنر پلے کرتے ہیں تو بھائی دوستو میں آپ کو دا دوں میری فائلنل ٹیم یہی ہے اس میں جو بھی چینج اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو ٹیلی گرام پر بتا دیا جائے گا آپ سے لوگ ٹیلی گرام کو زوین کر لیجئے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو آپ کو پتا ہے ٹیم بنانے میں کافی محنت لگتی ہے تو اس کے لئے لائک کا دینا چینج کو سبسکرائب کرنا اور فائلنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو زوین کر لینا تو دوستو ملتے ہیں نیشن میں تھانکیو فر ووچنگ